بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید و مجید آج آپ نے مکمل باروان پارا سنا ہے اس کا پہلا حصہ سورہِ حود اور دوسرا حصہ سورہِ یوسف ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہو اللہ ہی ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور سب کچھ اس کے پاس کتابِ مبین لوہِ محفوظ میں ترج ہے فرمایا کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی اس پر رحمت کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں پھر جب اس سے وہ مہربانی چھین لیتے ہیں بڑا ناومید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کو کوئی اچھائی نعمت مہربانی اس کو جب چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد یعنی تکلیف تھی اس پر آئی ہوئی وہ دور کر کے اس پر مہربانی کرتے ہیں تو کہتا ہے ذہب السیعات و انی ساری مشکلات حل ہو گئیں اور پھر انہو لفرح فخور بڑا اترانے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے یعنی جب تکلیف دور ہو جائے فرمایا جو بھی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے نوفی الیہم عمالہم تو ہم دنیا ہی میں ان کے عمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں وَهُم فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور وہ کچھ کمی نہیں کی جاتی سب مکمل عمال کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں لیکن وہ سن لیں اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُم فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا جو بھی انہوں نے عمال کیے سب ضائع ہو جائیں گے وَبَاطِلُمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل کیے ہوں گے سب باطل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ یا قومیں لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا میں نہ تم سے کوئی مال مانگتا ہوں میرا عجر تو اللہ پر ہے اور وہ کہنے لگے کہ تیرے اردگرد جو گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کوئی موچی کوئی کمار کوئی کیسے تو ان کو بھگا ہم بھی تیری بات سننا چاہتے ہیں لیڈر چودری قسم کے لوگ یہ بات کہنے لگے تو وہ کہنے لگے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ آمَنُوا کہ میں ان ایمان والوں کو ہرگز بھگانے والا نہیں ہوں بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ اے نوح تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے اور اب تو لے آ جو کچھ عذاب ہم پر لانا چاہتا ہے اگر تو واقع سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأُوْحِيَا إِلَىٰ نُوح پھر نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لانے کا اللہ کو تو پتہ ہے کہ کوئی ایمان لائے گا یا نہیں تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر خبر دی نوح علیہ السلام کو کہ تیری قوم سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں اور فلا تب تائس جو ایمان لائے گا لائے گا فلا تب تائس اب تو پریشان نہ ہو بیما کانو یا فالون جو یہ کرتے ہیں اس پر آپ پریشان نہ ہو بس آپ ایسا کریں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناو اور مجھے ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا دیکھیں اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے اللہ نے نوح علیہ السلام کی دل کی بات جان لی کہ یہ ابھی کوئی سفارش کرنے والے ہیں تو ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے تم نے مخاطب نہیں ہونا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اب یہ خرق کیے جائیں گے پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کرتے ہیں جب بھی کوئی سردار وہاں سے گزرتا وہ مذاق اڑاتا کب سے بڑھائی بن گیا اور یہ کشتی کہاں چلے گی ان پہاڑوں میں کشتیاں چلتی ہیں یعنی مذاق کرنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ تم اگر اب ہم سے مذاق کر رہے ہو کل ہم بھی تم سے ایسے ہی مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو بچانا ہے سب اللہ جانتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نشانی بتا دی کہ تندور کے اندر سے جب پانی نگل آئے تو سمجھ لینا کہ اب کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور وقت آگیا ہے عذاب کا چنانچہ ایسے ہی ہوا جب وہ کشتی میں پھر عضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے اِرْقَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ ہی اس کو چلانے والا اور پہنچانے والا ہے بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواد دی وہ بھی وہیں کنارے پر موجود تھا اے یابنیر کم معنی اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں سے مت بن کافروں سے مت ہو جاؤ وہ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا مجھے پانی سے پہاڑ بچا لے گا وہ کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی فقان من المغرقین وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر ہم نے زمین کو حکم دیا ابلعی ماں آکے اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان تو بھی رک جا پانی سارا ختم ہو گیا خوشک ہو گیا اور معاملہ تمام ہو گیا اور جودی پہاڑ پر کشتی جا کر رکی اور اس وقت کہا گیا بعدن للکوم الظالمین اس ظالم قوم کے لیے دوری ہے پھر اب نو علیہ السلام کو خیال آیا کہ میرے بیٹا تو ہلاک ہو گیا کہنے لگے اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا انتا حکم الحاکمین تو حکم الحاکمین ہے تو نے کیوں نہیں بچایا قالا یا نوح انہو لیسا من اہلک اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں ہیں انہو عمل خیر صالح اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے فلا تسالنی تم مجھ سے اس بارے میں اب سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیت کرتا ہوں کہ تجاہلوں میں سے نہ ہو جا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا اس طرح پھر قوم عاد کا ان کی تباہی کا ذکر ہوا پھر قوم سمود اور ان کی تباہی کا ذکر ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بتائی کہ ہمارے فرشتے رسولانا ہمارے پیغام بر پیغام لے کر جانے والے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے علیہ السلام خوشخبری لے کر یعنی کالو وہ کہنے لگے سلام ہو تو انہوں نے بھی کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ سَلَامُ فَمَا لَبِسَ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک بچڑا بھون کر ان کے لیے وہ لے آئے فَلَمَّا رَعَا آئِدِيَهُمْ جب اس نے دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ ان کے ہاتھ لَا تَسِلُو إِلَيْهِ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے نَا كِرَهُمْ انہوں نے اوپرا سمجھا کہ یہ کیا فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَ ان سے ڈرنے لگے کہ کوئی دشمن نہ ہو کیونکہ دشمن گھر سے نہیں کھانا کھاتے دشمن جو ہوتا ہے تو کوئی دشمن نہ ہو کیونکہ وہ پہچان نہیں سکے تھے قَالُ اب وہ بول پڑے پرشتے لَا تَقَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰہِ قَوْمِ لُوت ہمیں قومِ لُوت کی طرف بھیجا گیا ہے ان پر عذاب کرنے کے لئے اب راستے میں اللہ نے آپ کے لئے پیغام دیا ہے یعنی خوشخبری سنانے کے لئے آپ کے پاس آئے ہیں اب یہ بات ان کی اہلیہ حضرت سارہ یہ سن رہی تھی فضاہکت وہ بھی پریشان ہوں گی تو ہنس پڑیں یعنی فَبَشَّرْنَاهَا بے اسحاق پھر ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ ہم نے آپ کو اسحاق دینا ہے اور پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب یعنی دینا ہے قَالَتْ يَا وَيْلَتَ اَعْلِدُ کہنے لگی ہائے میری حلاقت کیا میں اب بچہ جنوں گی میں بوڑی اور میرا خامد بزرگ بوڑا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بے شک یہ بہت عجیب بات ہے قَالُو وہ کہنے لگے فرشتے اَتَعْجَبِنَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ یہ کیا تو اللہ کے حکم تھے پر تاجب کر رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو بے شک وہ بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فرشتے یہاں سے ہو کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے لوت علیہ السلام نے اتنی خوبصورت شکل میں جب انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے سی آ بہم ان پر ان کا آنا گران گزرا وہ اپنی قوم کی آتوں کو جانتے تھے وَذَا قَبِهِمْ ذَرْعَا ان کا دل تنگ ہوا قَالَ حَذَا يَوْمُ نَعْسِيب یہ بڑا سخت دن آگیا مجھ پر وَجَاءَهُ قَوْمُهُ اتنے میں ان کی قوم دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ادھر ادھر سے سنتے ہوئے بھاگتی ہوئی آئی یوہرعون کا لفظ ہے اور یوہرعون کے اندر مفہوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے سے دھکیل رہا ہو اس طرح بھاگتی ہوئی آئی یعنی وَمِن قَبْلُ قَانُوْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَات اس سے پہلے وہ گناہوں کے کام کیا کرتے تھے اور کہنے لگے اے میری قوم کے لوگو جب حضرت لوت نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں جو پاکیدہ ہیں تمہارے لیے یعنی پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوہ مت کرو کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے وہ کہنے لگے تجھے پتہ ہے کہ ہم سے کوئی لینا دینا نہیں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو ان کی امت کی جو عورتیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی تو کہنے لگی تیری بیٹیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُمَانُرِيد بے شک تو اچھی طرح جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں قَالَ لَوَنَّ لِي بِكُمْ قُوَة کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی ایسا مضبوط کونہ ہوتا جہاں میں ان کو بچا کر رکھتا اور کہنے لگے اب فرشتے بول پڑے کہنے لگے یا لُو تو آپ پریشان نہ ہو اِنَّا رُسُلُو رَبِّكَ ہم تیرے رب کے رسول ہیں لَيْيَسِلُو إِلَيْكَ یہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم تک نہیں آسکتے فَأَسْرِ بِأَحْلِكَا بِكِسْرَئِ مِنَا لَيْكَ راتوں رات آپ نکل جاؤ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا إِلَّمْ رَأَتَكْ اور کوئی بھی پیچھے مڑھ کے نہ دیکھے یعنی راتوں رات نکل جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑھ کے نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے یعنی اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کر جانا کیوں اس لیے کہ ان کو وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچنا ہے یعنی جو لوگوں کو عذاب آئے گا تیری بیوی پر بھی وہ عذاب اس پر بھی آئے گا ان کا جو عذاب کا وعدہ ہے وہ صبح کا ہے علیہ السبہ بھلا صبح قریب نہیں ہے یعنی جلدی کرو اور نکل جاؤ یہ فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا صاحب زہر ہے وہ جلدی سے نکل گئے ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَبْ هَمْارَا حُکُمْ آگیا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا ہم نے اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا یعنی پوری زمین جیسے ایک درخت کو نکال کر دوسری جگہ پہ لگانا ہو تو اس کے اردگیر ساری وہ مٹی آنی ساتھ ایسے پورا نکال لیتے ہیں ایسے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تھے وہ اٹھا کر ایسے اللہ نے اٹھا کر اوپر والا نیچے نیچے والا اوپر کر دیا صرف یہی نہیں فرمایا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْدُود پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی مُسَمْوَمَتَنْ عِنْدَ رَبِّكَا ہر پتھر پہ نشان تھا کہ کس کو لگنا ہے اور فرمایا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد ظالموں کے ساتھ یہ سلوک کوئی دور نہیں ہے دور کی بات نہیں یہ واقعی ایسا ہوا یہ اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی قوم کم تولتی تھی کم ماب تول میں کمی کرتی تھی تو وہ ان کو یہ سمجھاتے تھے آخر کار اللہ نے بتایا کہ جب ہمارا حکم عذاب کا آ گیا نجینا شعیبا ہم نے شعیب کو تو چھوڑ دیا نجات دے دی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اپنی مہربانی سے اور ہم نے جو ظالم تھے ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا زوردار فرشتے نے چیخ ماری اور زلزلہ آیا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اوندے موں گرے ہوئے تھے فَأَسْبَهُ فِي دِیَارِهِمْ جَاسِمِينَ گُتْنوں کے بل اوندے موں وہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے پڑے تھے گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہ ہو عَلَا بُعْدًا لِمَدِيَنْ قَمَا بَعْدَتْ سَمُودِ دوری ہو مدین والوں کے لیے جیسا کہ سمود کے لیے دوری ہو اس کے بعد اللہ نے موسیٰ اور فیرون کا ذکر کیا اور یہاں کوئی واقعہ نہیں بیان کیا بس اتنا بتایا کہ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ فیرون اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آگے آگے ہوگا اور وہ قوم اس کی پیچھے پیچھے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ آگ پر ان سب کو لے آئے گا اور یہ بدترین مقام ہے جس پر وہ ہوں گے اور فرمایا اور ان پر دنیا میں بھی لعنت کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت کر دی گئی وَمَا ذَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ذَلَمُواْ انفُسَهُمْ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اب اگر یہ قصہ آپ سنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کچھ ہم میں شروع کر دیتا ہوں میں چاہوں گا کہ اس کا ایک حصہ پھر ہم کل کر لیں گے کیونکہ آج ہمارا وقت پھر زیادہ ہو جائے گا جی جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ والد سے کہ اے میرے بجان میں نے خواب میں دیکھا ہے یارہ ستارے ہیں ایک سورج ہے ایک چاند ہے یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھی ایک بیوی سے یوسف اور بنیامین اور باقی جو بھائی تھے وہ سارے کے سارے وہ دوسری بیوی سے تھے اب دوسری بیوی والے جو بھائی ان دونوں سے حسد کرتے تھے تو وہ جانتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ اے یوسف یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا یہ بچے تھے بتا دیا کہ مجھے یہ خواب آئی پھر انہوں نے حضرت یوسف کو قتل کا پروگرام بنایا آپس میں بیٹھ گئے کہنے لگے یوسف کو یا تو قتل کر دو یا کسی دور جگہ پر پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کی محبت خالص تمہارے لیے ہو جائے پھر بعد میں نیک بن جانا یہ لکھا ہوا ایسی ہے یعنی تکونو منبادہی قومن صالحین پھر اس کے بعد نیک بن جانا کہنا کہ بس اللہ ہمیں معاف کر دے پھر ایک کہنے لگا نا 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 یوسف کو قتل مت کرو کسی اندھے کوئے میں اسے ڈال دو یعنی کوئی آنے جانے والا کوئی قابلہ اسے لے جائے گا بھائی تھا نا آخر تو آخر کا والد کے پاس آگئے کہنے لگے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے کہ وہ کھیل کود آئے ہم شکار کرنے جا رہے ہیں سیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے اِنَّا عَلَحَافِذُونَ ہم خیال لکھیں گے ان کا کہنے لگے مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے قابل ہو جاؤ کہنے لگے لو ہم اتنی بڑی جماعت ہوں گے تو بھیڑیا کیسے کھا جائے گا پھر آخر کا لے گئے اور جو کرنا تھا کر دیا یعنی کومے میں ڈال کر آ گئے وَجَاوِي عَبَاهُمْ عِشَاءِيَبْكُونَ عِشَاء کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے جیسے آج کل بھی روتے ہیں کہ فلاں ہو گیا یعنی اس طرح تو روتے ہوئے آئے اور کیا کہتے ہیں اے اباجان ہم گئے دوڑنے لگے اور شکار کی طرف ہم نے سمان کے پاس یوسف کو چھوڑا فَاَقَلَهُزَّيبْ آپ کہتے تھے نا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے لوگ اسے بھیڑیا کھا گیا وَمَا أَنْتَ بِمَوْمِنِ اللَّنَا تُسِی مَنْنَنَا نَئِي یعنی آپ نے ماننا نہیں ہے یعنی وَلَوْكُنَّا سَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہوں آپ نے ماننا نہیں ہے یعنی ان کو پہلے ہی اندازہ تھا اور پھر کمیز پر جھوٹا خون لگا کر آئے تو جب حضرت یعقوب تو جہاندیدہ بندے تھے کہنے لگے کہ یہ بات تم نے خود بنا لی ہے فَسَبْرٌ جَمِيلٌ اب میں سبر ہی اچھا ہے تو اس طرح وَاللَّهُ الْمُسْتَعَلَّا ہی مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو پھر ایک کافلہ وہاں سے گدرا انہوں نے اپنا بندہ پانی لینے کے لیے بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکایا قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَام تو وہ کہنے لگا یہ کتنا زبردست بچہ مل گیا یعنی اے خوشخبری بڑا خوبصورت بچہ ہے اور اس کو مال سمجھ کر چھپا لیا کہ کوئی کہنا دے یہ ہمارا ہے یعنی اس کو چھپا لیا قابلہ تھا آگے جانا تھا انہوں نے تو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ کو تو خوب پتا تھا جو وہ کر رہے تھے آخر کار انہوں نے چند گنتی کے درہموں میں اسے بیش ڈالا اور اس کے بارے میں بے رغبت ہو گیا اور جس نے خریدا وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا عزیزِ مصر نے اس کو خریدا اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مسوا اس کا خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا دیں اس طرح اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو جگہ دے دی گھر میں رہنے کے لیے ہم نے اس کو علم دیا تعویر الاحدیث خوابوں کی تعبیر بھی ہم نے اسے سکھائی اور اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے جب یوسف جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت و دانائی اور علم آتا کیا ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں پھر ایک دن ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے غلق قتل عباب دروازے بند کیے اور انہیں گناہ کی دعوت دی قال معاذ اللہ وہ کہنے لگے اللہ کی پناہ بے شک میرا رب میرا آقا جو ہے اس نے مجھے آلہ اچھا ٹھکانہ دیا ہے انہو لا یحلہ الظالمون ظالم کبھی فلا نہیں پاتے اب اس عورت نے حضرت یوسف کے ساتھ غلط ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ عورت ارادہ کر سکتے تھے اگر اللہ کی دلیل اپنے رب کی وہ نہ دیکھ چکے ہوتے تو وہ بھی غلط ارادہ کر چکے ہوتے اس طرح ہم نے ان سے برائی کو دور کر دیا بے حیائی کو ہم نے دور کر دیا انہو من عبادن المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلص خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے وستباق الباد اب دونوں دروازے کی طرف بھاگے سابدہ رہے یوسف بھاگے ہوں گے وہ پیچھے بھاگی ہوگی تو اس طرح وقدت کمیسہو من دور اس عورت نے ان کی کمیس یعنی یوسف کی کمیس کو پیچھے سے کھینچا اور پھاڑ دیا یعنی پھر کیا ہوا دروازے پر دروازے پر اس کا جو خامن تھا اس کا آقا یہ موجود تھا کالت فوراں کہنے لگی کہنے لگی ما جزاؤ من ارادہ بے اہلِ قصوان کیا سزا ہو اس بندے کی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو یہ کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا دردناک سزا دی جائے وہ کہنے لگے ہی اراؤدتنی ان نفسی ایسا نہیں ہے اس نے مجھے فسلانے کی کوشش کی تھی یعنی اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی تھی پھر شہد شہدوں من اہلِ ہا اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ بولا تھا تو یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے اس طرح کا کہ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اور وہ اس نے کہا یا بعد نے یہ مفسرین نے لکھا کوئی سمجھدار انسان تھا اس نے یہ بات کی اور وہ ان کے گھر کا بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ اس کی کمیس دیکھو اگر کمیز آگے سے پھٹی ہے تو اور وہ یوٹوں میں سے ہے یعنی یوسف اور اگر ان کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے فَلَمَّا رَآَا قَمِيْسَهُ قُدَّمِنْ دُوْرِنْ جب اس نے مالک نے اس کی کمیز کو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہے قَالَ اِنَّهُ مِنْ قَيْدِكُنْ تو اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بے شک یہ تمہارا ہیلہ ہے تمہاری تدبیر ہے اور تمہاری تدبیریں بہت بڑی ہوتی ہیں یوسف چھوڑو اب اس کو اس سے مو موڑو اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہنے لگا وَسْتَغْفِرِ لِلِذَنْبِكُ اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے رکوع تک پہنچا دوں اگر اب اجازت دوتا ہوں چلیں جی پھر شہر کی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہوا تو وہ کہنے لگی لوگ کیسی ہے امیر امرات العزیز عزیز مصر کی بیوی کہ اپنے گھر کے نوجوان پر اپنا دل دے بیٹھی ہے اور محبت اس سے کر بیٹھی ہے ہم اسے واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں جب اس کو پتہ چلا کہ عورتیں باتیں کر رہی ہیں تو انہوں اس نے ان سب عورتوں کو بلا کر دعوت کی اور ہر ایک کو یعنی ایک ایک چھوڑی پکڑا دی اور پھل جاوت میں جو کچھ بھی تھا وہ رکھ دیا اور ایک ایک چھوڑی سب کو پکڑا دی ابھی وہ کاٹنے ہی لگی تھی یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ اور جب وہ سامنے آئے تو اللہ اکبر کہہ دیا اور ان کو بہت بڑا سمجھا اور دیکھتے ہی رہ گئے دیکھتے ہی رہ گئی اور اور انہوں نے غلطی سے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهُ مَا هَذَا بَشَرْ کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَقٌ كَرِيمٌ یہ تو کوئی بہت شریف فرشتہ ہے پھر یہ کہنے لگی فَذَالِكُنُّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِی فِي یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی ہاں میں نے ہی اسے ورگل آیا تھا اور وہ بچ گیا یعنی اگر یہ باد نہ آیا تو یہ قید میں جائے گا تاکہ یہ اس کی بیزتی ہو کہنے لگے اے میرے رب مجھے قید پسند ہے مجھے قید زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی یہ مجھے دعوت دیتے ہیں اے اللہ اگر تُو نے مجھ سے اس گناہ کو نہ ٹالا تو میں ہو سکتا ہے لگ جاؤں فرمایا وَاقُم مِنَ الْجَاهِلِينَ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ تو اس کے رب نے حضرت یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا وَسَرَفَ عَنُهُ قَيْدَهُنَّ ان کا جو ان کا جو قید ہیلا تھا وہ دور کر دیا یعنی ان کی ان سے یہ ٹال دیا گناہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا بہت علم رکھنے والا ہے پھر اس کے بعد وہ عزیزِ مصر کہنے لگا کہ لَا يُسْ جَنَنَّا حَدْ تَعْحِينَ اب یہ کچھ دیر آخر بیوی کو راضی کرنا تھا یہ کچھ دیر تک جیل میں قید رہے گا پھر یہ جیل میں چلے گئے اور پھر جیل کے ساتھ دو بندے اور بھی تھے پھر آگے انشاءاللہ کل میں یہ بات مکمل کر دوں گا وَآخرُ دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ